آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ کی فرمائشی پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس پروگرام میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام خلفاء احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے کلام جو مختلف انداز میں مختلف وقت میں پڑے اور سنائیں گے ان میں سے چند نظمیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے پاک منظوم کلام کے ساتھ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدہ الانوار کا آواز ہے اسمت اللہ صاحب کی کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدہ الانوار کا بن رہا ہے سارا علم آئینہ اب سار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیوں کہ کچھ کچھ تھا نشان اسمِ جمالِ یار کا چشمِ خرشید میں موجہ تیری مشہود ہے ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا کیا جب تو نے ہر ایک زرے میں رکھے ہیں خواست کون پڑ سکتا ہر سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدال انوار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اسمِ جمالِ یار کا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت حمد یا کلام ابھی آپ نے اسم اللہ صاحب کی آواز میں سمات فرمایا تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا کسیدہ جو کہ عربی کی زبان میں ہے آن حضور صلی اللہ علیہ السلام کی مدہ میں ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں تو سمات فرمائیے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا عربی کسیدہ علمی من الرحمن ذیل آلائی باللہ حسد الفضل لا بدائی علمی من الرحمن قبول علمی مجد فرمائی علمی من راہی علمی من راہی علمی من راہی علمی من رانب دوسیقی علمی اللہ مولانا وکافل امرنا اللہ مولانا وکافل امرنا فی ها ذی الدنیا وابعد فنائی لولا عنایتو بزمن تطلب کادت تعفینی سیول بکائی بُشْرَ لَنَا بُشْرَ لَنَا لَنَا اِنَّا وَجَدْنَا مُؤْنِسًا رَبًّا رَحِيمًا كَاشِفَ الْغَمَّائِ اللہ كَهْفُ الْأَرْضِ وَالْخَضْرَائِ رَبٌّ رَحِيمٌ مَلْجَأُ الْأَشْيَاءِ اللہ مقصد مُهْجَتِي وَأُرِيدُهُ فی کُلِّ رَشْحِ الْقَلَمِ وَالْإِمْلَاءِ يَا ایُّهَا النَّاسُ شْرَبُوا مِنْ قِرْبَتِي قَدْ مُلِأَ مِنْ نُورِ الْمُفِيضِ سِقَائِ مِتْنَا بِمَوْتٍ لَا يَرَاهُ عَدُوُنَا بَعُدَتْ جَنَازَتُنَا مِنَ الْأَحْيَاءِ شَمْسُ الْهُدَى طَلَعَتْ لَنَا مِنْ مَكَّةٍ شَمْسُ الْهُدَى طَلَعَتْ لَنَا مِنْ مَكَّةٍ شَمْسُ الْهُدَى طَلَعَتْ لَنَا بِحِرَاءِ يَارَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا بِكَرَامَةٍ يَارَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا بِكَرَامَةٍ يَا مَنْ يَرَى قَلْبِي وَلُبَّ لِحَائِي يَا مَنْ أَرَى أَبْوَبَهُ مَفْتُوحَةً لِلسَّائِلِينَ فَلَا تَرُدَّ دُعَائِي اس سے قبل کہ ہم دوبارہ نظم ایک آپ کے سامنے پیش کریں ایک یاد دھیانی کرواتے چلیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی فرمایش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کسی نظم کی فرمایش کرنی ہے تو ضرور نظم ایٹ ایم ٹی اے ڈا ٹی وی پر ہمیں ایمیل کیجئے گا تو آگے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسئیبت اٹھائیں گے ہم حضرت مسلم آدھ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور آواز ہے سبور بھٹی صاحب کی تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسئیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم جو کوئی ٹھو کر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے کہیں گے اپنی سزا یہی تھی زبان پہ شکوا نہ لائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسئیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسئیبت اٹھائیں گے ہم مگر نہ چھوڑیں گے تجھے کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم حضر مستمعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بہت ہی خوبصورت کلام تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مسئیبت اٹھائیں گے ہم ابھی آپ نے سبور بٹی صاحب کی آواز میں سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک بار پھر یاد دھیانی کرواتے چلیں اگر آپ نے کسی نظم کی خواہش کرنی ہے فرمائش کرنی ہے آج تو بیٹھتے ہیں اگلی نظم کی طرف سائدہ عروج صاحبہ کا کلام ہے آواز ہے مصور احمد صاحب کی دلوں میں پیار کی خوشبو سمات فرمایا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضہ ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا جو بیت کے تقاضے نبھانا باوز ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا امام وقت سے اک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے اک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا خلافت وہ کرامت ہے جو سجدوں کو عمر کر دے خلافت وہ محبت ہے جو آنسوں موتبر کر دے خلافت وہ سفینہ ہے جو طوفہ میں کی نارا ہے خلافت وہ نگینہ ہے جو پتھر کو گوھر کر دے مگر ہے شرط تم اسے مسلسل رابطہ رکھنا امام وقت سے اک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے اک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا امام وقت سے اک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا سائدہ عروج صاحبہ کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ اے عشق و وفا رکھنا تو بیٹھتے ہیں اگلی نظم کی طرف تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں حضرت مسلم آدھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام مرتضی مران صاحب کی آواز میں سمات فرمایے وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے محمور ہیں دنیا بھی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا بے در کیا پھر بھی ان کے قلب ہو بے خلق سے مامور ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں ایک طرف تیرے محبت ایک طرف دنیا کا درد دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد ہے لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی ہیں زمینوں آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں بادہ اے عرفہ سے تیرے ان کے سر مخمور ہے جذبہ اے الفت سے تیرے ان کے دل مامور ہے ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفہ رات دن وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں منتظر منان صاحب کی آواز میں حضرت مسلمہ عزیلہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام بہت سارے پیغامات آپ کے ہمیں مصول ہو رہی ہیں جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا شیخ بشارت احمد صاحب شیخ ناصر احمد صاحب شیخ حبت المنان احمد شیخ سمر احمد شیخ عمر احمد اور شیخ دانش احمد اسی طرح شیخ کندیل احمد فیصل آباد سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا شیخ عمر احمد صاحب جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ای میل کی اسی طرح یاکوب فیملی کینیڈا سے آپ بھی ہمارا پرگام دیکھ رہے ہیں جزاکم اللہ حسن جزا سیدہ عطیت الکریم اوڈیشہ انڈیا سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ حسن جزا اسی طرح منجری سے شانیا شم صاحبہ آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا نظرین اکرام اگلی نظم جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں مبارک صدیقی صاحب کا کلام ہے اور یہ نظم پہلی دفعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نئی نظموں میں شامل کی گئی ہے عمر شریف صاحب کی آواز ہے خزا کی رت میں کمال لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے سماتھ فرمائیے کمال یہ ہے کمال یہ ہے خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے زرہ سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا زمانے والے ایسے لمحے میں اپنے آس چھپا چھپا کے رکھنا کمال کمال یہ ہے خیال اپنا مزاج اپنا اپنا پسند کمال یہ ہے کسی کی رہ سے خدا اپنا کی خاتے اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشک بھی بھی لڑ کھڑا شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ موس کو رات سجا کے رکھنا کمال یہ ہے ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں آجزی سے ادب کی لازت دعا کی خوشب بسا کے رکھنا کمال یہ ہے خزا کے رت میں گلاب لہجا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال jas کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے خزان کی رت میں گلاب لہلجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے مبارک صدیقی صاحب کا کرام عمر شریف صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سنا یہ نظم نئی نظم میں شامل کی گئی ہے تو آج پہلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے ناظرین اکرام عاطف محمود صاحب نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ حسن جزا اسی طرح تحسینہ تنویر اور عطیہ ناصر آپ کی ایمیر بھی ہمیں ملی جزاکم اللہ حسن جزا تو اب اٹھتے ہیں اگلی نظم کی طرف اے تاہا و یاسین مبارک زفر صاحب کا کلام ہے اور آواز ہے طلعہ احمد صاحب کی سمان فرمائیے اے تاہا و یاسین نبیوں کے خاتم رسولوں کے سردار شاہے دو عالم اے تاہا و یاسین نبیوں کے خاتم رسولوں کے سردار شاہے دو عالم رسولوں کے سردار تو ہی وجہ تخلی کے کل عالمی ہے تو ہی وجہ تخلی کے کل عالمی ہے تو مخلوق میں سب سے عالی و اکرم رسولوں کے سردار تیرا پیار سہرہ میں ابر کرم ہے تیرا پیار سہرہ میں ابر کرم ہے تیری یاد زخمی دلوں کا ہے مرہم رسولوں کے سردار تیرے دم سے ہے چاند تاروں کی زینت زمین ترے دم سے ہے چاند تاروں کی زینت زمین ہے مرتب فلک ہے منظم رسولوں کے سردار تبسم آیاں پھول کلیوں میں تیرا ہے شم سو کمر تیرے مہوتا آج پہ ہم رسولوں کے سردار تو مر جا ہے ہر فیض و لطف و کرم کا تیری ذاتِ عالی ہے نورِ مجسم رسولوں کے سردار میرا غم ہے میسلِ غمِ عبنِ حیدر میرا غم ہے میسلِ غمِ عبنِ حیدر ٹھہر سا گیا ہے محرم کا موسم رسولوں کے سردار زفر بھیجتا ہوں درودوں کے تحفے زفر بھیجتا ہوں درودوں کے تحفے تو گرتی ہے گلشن پہ رحمت کی شبنم اے تاہاو یاسین نبیوں کے خاتم رسولوں کے سردار شاہد و عالم رسولوں کے سردار تیرے دم سے ہے چاند تاروں کی زینت زمین ہے مرتب فلک ہے منظم مبارک زحف صاحب کا کلام تلح صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام عبد الرحمن ناصر عطیہ ناصر عویس ناصر اور مائدہ ناصر آپ نے کینیڈا سے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ آسن جزا اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی کوئی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور ہمیں نظم at mta.tv پر ایمیل کیجئے گا تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس پرورم میں یا آئندہ کے پرورم میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم ضرور پوری کریں اگلی نظم موید حامد صاحب کی آواز میں اے کرم خاک ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سمات فرمائیے اے کرم خاک چھوڑ دے قبر غرور کو زیوہ کبر حضرت رب غیور کو زیوہ کبر حضرت رب غیور کو میں خاک چھوڑ دے کبرو غرور کو بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار ویسال میں شاید اسی سے دخل ہو دار ویسال میں چھوڑا غرور مولا مولا اسی میں ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے اے کرم خاک چھوڑ دے کبرو غرور کو حضرت اقدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مہین حامد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم کی فرمائش ہمیں عائشہ جمیل صاحبہ کی طرف سے محصول ہوئی ہے کلام ہے لائک احمد عابد صاحب کا اور آواز ہے محمد اسمت اللہ صاحب کی ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار سمات فرمائیے ایک تیرے اشارے پہ ہے جاں دینے کو تیار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار یوں دین کی تمکین کا سامان کیا ہے ہر خوف کے بعد امن ہمیں اس نے دیا ہے یوں دین کی تمکین کا سامان کیا ہے ہر خوف ہر خوف کے بعد امن ہمیں اس نے دیا ہے ہم صاحب ایمان ہیں ہم صاحب کردار ہم لوگ خلافت کے وفادار 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 ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار ہے نور خداوند سے چمکا جو میرا یار جچتا ہے نگاہوں میں وہ ایک صاحب دستار ہے نور خداوند سے چمکا جو میرا یار جچتا ہے نگاہوں میں وہ ایک صاحب دستار اس نور کے پیکر سے کریں پیار کا اظہار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار مسرور کے ہاتھوں پہ کریں جان کا سودا بدلے میں ملے گا ہمیں ایمان کا سودا مسرور کے ہاتھوں پہ کریں جان کا سودا بدلے میں ملے گا ہمیں ایمان کا سودا مذہب کی ہے تاریخ میں یہ سنت ابرار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار لہرائیں گے اکناف میں ہم دین کا پرچم جان دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم لہرائیں گے اکناف میں ہم دین کا پرچم جان دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم اولاد کو رکھیں گے خلافت کا وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار یوں دین کی تمکین کی سامان کیے ہیں ہر خوف کے بعد امن ہمیں اس نے دیا ہے عابد صاحب کا کلام ابھی آپ نے اسمت اللہ صاحب کی آواز میں سمات فرمایا تو ناظرین اکرام توصیف احمد منگلہ صاحب ربا پاکستان سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں ایمیل کی اور آپ کی فرمائش جو آپ نے کی ہے وقت کم ہے بہت کام چلو حضرت خلیفت مسیح رحم اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت کلام ہے تو آئیے سنتے ہیں وقت کم ہے بہت کام ہے چلو وقت کم ہے بہت ہے کام چلو ملک جی ہو رہی ہے شام چلو وقت کم ہے بہت ہے کام چلو زندگی اس طرح تمام نہ ہو زندگی اس طرح تمام نہ ہو چلو کام رہ جائیں نہ تمام چلو چلو منزلیں دے رہی ہیں آواز منزلیں منزلیں دے رہی ہیں آواز سبھا مہوے سفر ہو شام چلو چلو سبھا مہوے سفر ہو شام چلو رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ رات رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ دن کو سورج سے ہم خیرام چلو دن کو سورج سے ہم خیرام چلو پیشوائی کرو تمہاری طرف پیشوائی کرو چلو تمہاری طرف آرہا ہے نیا نیزام چلو آرہا ہے نیا نیزام چلو میرے پیاروں خدا کے پیاروں پر میرے پیاروں خدا کے پیاروں پر دائی من بھیجتے سلاام چلو دائی من بھیجتے سلاام چلو اوہ دل سے اُٹھے جو نعرہ اے تکبیر دل سے اُٹھے جو نعرہ اے تکبیر اے تکبیر ہو سوریہ سے ہم کلام چلو تو آئیے ناظرین اکرام اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں کلام ہے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز ہے عمر شریف صاحب کی اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے سمات فرمائیے اللہ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے ہاں کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ اللہ کے پیاروں کو تو تم کیسے برا سمجھے ہاں کیسے سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خاک ایسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے ابھی آپ نے استعمال فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم کی فرمایش ہمیں جرمنی سے موصول ہوئی ہے عبدالحنان صاحب آپ نے ہمیں پیغام بھیجا جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اسی طرح لائبریا آفریقہ سے آتف اور منیب صاحب آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا تسکین سرور صاحب اور زکریہ یوسف صاحب آپ نے بھی اگلی نظم کی فرمایش کی ہے اور وہ ہے آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں حضرت مسلم آت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے اور آواز ہے اسم اللہ صاحب کی سمجھے آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جا نظر میں دے تجھ کو تجھے دل میں بسائیں جا نظر میں دے تجھ کو تجھے دل میں بسائیں جا نظر میں دے تجھ کو تجھے دل میں بسائیں آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آپ آ کے محمد کی امارت کو بنائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں ہے مغرب و مشرق کے تو معشوق ہزاروں باتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں باتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں باتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں دے ہم کو یہ توفیق کے ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کرے دور بلائیں دے ہم کو یہ توفیق کے ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کرے دور بلائیں اسلام کے سر پر سے کرے دور بلائیں آ آ کے تیری راہ میں ہم آ کے بچائیں آ آ کے تجھے سینے سے ہم خوکر صاحب اور آسن فہیم بٹی صاحب کی آواز میں آپ نے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام سمات فرمایا تو ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے بار پھر ملاقات ہوگی ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن